اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء یا رب لکل حمدکا ما ینبغی لجلال وشک وعظیمی سلطانک وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا شباب جس کا ہو بیداغ ضرب ہو کاری سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جبھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر کے جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں سلام اس پر کے جو مجروح ہوا بازارِ طائف میں سلام اس پر کے جس کا نام لے کر اس کے شہدائی پلٹ دیتے ہیں تختے کیسری یا تاجدارائی سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی معزز سامین اور سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور پہلے ہی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ تعلیم بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا یہ ایونٹ کتنا شاندار ہوگا انشاءاللہ ہو رہا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اصرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ یہ سی آرز اور جی آرز کی محفل ہے یعنی میں کہوں کہ یہ لیڈرز بیٹھے ہیں تو بالکل بھی یہ غلط نہ ہوگا مرشد اقبال نے کہا تھا کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں یہ کوہ یہ سہرہ یہ سمندر یہ ہوائیں تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی عدائیں آئینہ ایام میں آج اپنی عدائیں دیکھ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ یعنی ہم سب آنکھیں کھول کے دیکھیں گے تو ہمیں ان سب چیزوں کے مقاسد کا پتہ چل سکتا ہے مقاسد کا پتہ چل سکتا ہے گفتگو کا موضوع جو دیا گیا وہ ہے پرپس ڈریون لائف یا پرپس اف لائف تو آپ کو سن کے حران کن خوشی ہوگی کہ ایک رائٹر ہے جن کا نام ہے رک وارن کیا نام ہے ان کا جی؟ رک وارن ان کی ایک کتاب ہے پرپس ڈریون لائف اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک پروفیسر ہیو مور ہیڈ ہیں وہ فلسفی ہیں تو انہوں نے دو سو پچاس لوگوں کی ایک لسٹ بنائی دو سو پچاس لوگوں کے یہ لسٹ بنانے کا ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ لسٹ بنانے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ ان سے ایک سوال پوچ سکیں اب یاد رکھئے لسٹ بنانے والا خود فلسفی اور بڑا آدمی ہے تو جو لسٹ وہ بنائے گا جس سے میں سوال کروں بڑا انٹیلیکچول سوال ہوگا پہلی بات دوسرا جو لسٹ بنائے گا وہ بڑے لوگ ہوں گے وہ کوئی اس طرح کے تو نہیں ہو سکتے کہ جیسے میں ہوں تو اس دن دو سو پچاس جو لسٹ بنائی وہ اپنی اپنی فیلڈ کے بڑے لوگ تھے اس نے ان سے ایک سوال کیا اور وہ سوال وہ ہے جو میں نے ایسے گھوم پھر کے آپ سے پوچھا تو آپ میں سے بہت ساروں نے وہ پوچھا اور وہ سوال یہ تھا کہ why are you here in this world کہ تم اس دنیا میں کیوں ہو اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب ڈونڈنے کے لیے کئی گئی ہزار صفات لکھے گئے اور بڑی ساری ڈیبیٹ کی گئی کہ اس کا جواب ہمیں مل جائے لیکن مزے کے بعد جو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے دو سو پچاس لوگوں کے جوابات کیا تھے وہ بھی اس میں وہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت کم تعداد لوگوں کی تھی جنہوں نے کہا کہ ہم دنیا میں اس لیے ہیں کہ کوئی ایک سپیسفک اوبجیکٹی بچیو کر لیں for example کوئی سائنٹسٹ ہے تو وہ کوئی سائنس میں انونشن کرنا چاہتا ہوگا کوئی اکانومسٹ ہے تو اس نے یہ کہا ہوگا کہ میں ایسا سوشو ایکنومک جسٹس کا سسٹم ٹائم کرنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ اچھی باتیں ہیں یہ کم تعداد تھی بہت بڑی تعداد ایسی تھی کہ جس نے کہا کہ we are confused پوچھنے والا بڑا آدمی جس سے پوچھا جا رہا وہ بڑی آدمی اور جواب کثیر تعداد کا یہ تھا کہ we are confused ہمیں نہیں پتا کہ why are we here in this world اور اس میں پھر ایک تعداد تھی جس نے کہا کہ we are confused پھر اس نے کہا ڈوکٹر صاحب اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ بھی ہمیں بتائیے اس کو بیلڈ کر کے ریک وارن نے پوری اپنی گفتگو کی اور کتاب لکھی میں اور آپ یہ سمجھ جائیں کہ this is a million dollar question کہ ہمیں اس کا جواب ڈوڑنا چاہیے کہ why are we here in this world میں کہہ رہا تھا کہ سورج کو دیکھ کر مشاہدہ کر کے experience کر کے ہم پتہ کر سکتے ہیں سورج کا مقصد کیا ہے ہم چاند اور چاندنی کو دیکھ کر اس کا مقصد جان سکتے ہیں ہم حرارت کے ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے لیکن یہ اتنا technical سوال ہے کہ جس کو جاننے کے کہ اگر انسان خود کوشش کرے گا تو وہ پورا نہیں کر سکے گا اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر سب سے پہلا انسان جو بھیجا آپ مانیں گے اس بات کو کہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا نبی تھا کلکم بنی آدم و آدم من تراب وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت جانتے تھے کہ کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا جوابات عام انسان اپنے مشاہدات سے نہیں رون سکتے مجھے بتائیے کہ اگر نبی نہ آتا اور پہلا انسان ہی نبی نہ ہوتا تو ہمیں کیسے پتا جلتا کہ اللہ کون ہے ہمیں کیسے پتا جلتا فرشتے کیا ہوتے ہیں ہمیں کیسے پتا جلتا کہ یہ جنت اور جہنم کس چڑیا کا نام ہے یہ آخرت کہ ہم تو سمجھتے رہے ہمیشہ سمجھتے رہے کہ موت ہی تو انڈ ہے آپ کو سیون ہیبیٹس آف آئیلی ایفیکٹی پیپل میں اس کی ایک ہیبیٹ ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیگن ویڈ اینڈ انڈ اور وہ پھر لکھتا ہے خود کے اینڈ میرے خیال سے موت ہے موت ہے سنیے قرآن کریم مجھے اور آپ کو ایک پیغام دیتا ہے وہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حل اتا علال انسان حین من الدہر لم یكن شئیم مذکورا کہ تم پر ایک وقت ایسا گزرا لا متناہی وقت تھا کہ تم نہیں جانتے اور قابل ذکر چیز نہ تھے اگر میں ابھی پوچھوں کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو سو سال پہلے زندہ تھا تو کوئی ہاتھ اٹھائے گا خواتین میری بہنوں میں تو کوئی ہوا بھی تو نہیں اٹھائے گا یہ سوال ہی ایسا ہے عمر کے مسئلے میں ویسے بھی ہم سینسٹیو ہیں ٹچی سر ہم میں سے کوئی سو سال پہلے زندہ نہیں تھا یہ بات مانتے ہیں نا یہ بات تو ایسی ہے جو ایسے روزمرہ نظر آتی ہے تو قرآن بھی ایسے کہتا ہے کہ تم سو سال پہلے نہیں ایک وقت لا متناہی ہے تم کچھ بھی نہیں تھے پھر تم پیدا ہوئے اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنَّمْ شَاجِنْ نَبْتَلِ تمہیں ایک میں نے پیدا کیا اب سنیے جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا خود پر ذرا غور کیجئے پلیز تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ بالکل نو مولود بچے ہیں بچے کو ذہن میں لائیے تو اس کی انگلی نبندہ پکڑتا کہیں ٹوٹی نہ جائے مرشد اقبال نے اسی پر کہا تھا کہ تھے دیارے نو زمین و آسمان میرے لیے وہ ستے آغوش مادر ایک جہاں میرے لیے تھی ہر ایک جنبش نشان لطف جہاں میرے لیے حرف بے مطلب تھی خود میری زباں میرے لیے درد طفلی میں اگر کوئی رولاتا تھا مجھے شورش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے تک تے رہنا ہائے وہ پہرون تلکسو اے کمر وہ پھٹے بادل میں بے آواز پا اس کا سفر پوچھنا رہ رہ کے اس کے کوہ سہرہ کی خبر اور وہ حیرت دروغے مسلح تامیت پر آنکھ وقفے دیت تھی لب مائل گفتار تھا دل نہ تھا میرا سرابازو کے استفسار تھا اقبال کہتے ہیں جب میں پیدا ہوا تو مجھے میں کچھ کہتا تھا مجھے خود نہیں بتا ہوتا ہمیں کیا کہہ رہا ہوں اور میں اور آپ بھی ایسے ہی تھے اقبال کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ یہ چاند کدھر جا رہا ہے اور خموشی سے جا رہا ہے چل رہا ہے آواز نہیں آ رہی میں اور آپ بھی ایسے ہی تھے اور وسطِ آغوشِ مادر ایک جہاں میرے لیے میں اور آپ ماں کی گود میں تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ ہماری دنیا یہ ہی ہے ہم بھی بالکل ایسے ہی تھے یہ ہماری انیسیشن ہے آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے اختتام کیا ہے اختتام کیا ہے اختتام ہمارا ایسے ہوگا اور ہمیں پتا بھی نہیں چلے گا ہم سمجھتے ہیں اور سیون ہیبیٹس والے نے سٹیفن کووی نے بھی یہ کہا کہ قرآن کریم اس کو مختلف حلفلاز میں کہتا ہے سنیے وہ کہتا ہے یہاں تک بات برابر تھی اس نے کہا ہمارا اور سب کا فلسفہ ایک ہے کوئی سٹیفن فلیمنگ ہو کوئی مائیکل ہولنگ ہو کوئی بل گیٹس ہو یا عبداللہ اور عبدالرحمان ہو سب نے مر جانا ہے اس پر تو اختلاف ہے نہیں کوئی نہیں کر سکتا انکار کیسے کرے گا کوئی لیکن 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 کون کہتا ہے موت آئی میں مر جاؤں گا میں تو دریہ ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا ہمارا یہ خیال ہے کہ کل نفس ان ذائقت الموت کہہ دینا کافی تھا لیکن یہاں اللہ رب العجت نے بات روکی نہیں بات خط نہیں کی سنیے آیت کا اگلا حصہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو میں کھڑا کر دوں گا میں قیامت کے دن ایک وقت آنے کو ہے کہ جب فیصلے کیے جائیں گے اس کا مطلب موت سے کہانی ختم نہیں ہوتی موت سے کہانی ختم نہیں ہوتی موت سے ایک اور زندگی شروع ہو جاتی ہے موت کو سمجھے ہے نادا اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی حضراتِ گرامی وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَعُدْ خِلَى الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاضِ میں اور آپ یونیورسٹی کے سپیڈرینٹس ہم اپنا کیریئر ڈونڈتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سکسس ملے سکسس کی ایک ڈیفنیشن میرے اور آپ کے پاس بھی ہے اس میں روپیہ پیسہ ہے اس میں بنگلہ اور جائداد ہے اس میں شادیاں ہیں اس میں بچے ہیں اس میں عوضہ ہے اس میں اختدار اور اختیار ہے ایک سکسس کی ڈیفنیشن قرآنِ کریم ہمیں بتاتا ہے وہ کہتا ہے سامینِ معظم قرآنِ کریم مجور آپ کو یہ کہتا ہے کہ تمہارا کیریئر میں بتاؤں کہاں پہ ہے تمہارے کیریئر کا اختتام یا جنت میں ہے یا جہنم میں ہے اور وہ وقت ہوگا کہ جب موت کو بھی موت آ جانی ہے یہ فلسفہ ہے میرا اور آپ کا جب سے ہم مسلمز بائی چوئس بنے ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے اور ہم کچھ بھی نہیں رہیں گے اور ہمارا اختتام کہیں جنت یا جہنم کے اندر ہونا ہے آپ کہیں گے عجیب بات ہے پرپس ڈیمن لائف کا موضوع ہے اتنی اچھی خوبصورت موسم اتنی اچھی خوبصورت محفیل اور یہ کیا باتیں شروع کر دیں کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے کہتے ہوتے ہیں نا کہ آپ کا سچا ساتھی ہے سچا دوست وہ ہے جو آپ کو وہ باتیں بتائے جو تجھے حاضر و موجود سے بزار کرے آئیے زندگی کی بات کرتے ہیں آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے یہاں پہ ہیں اور ہمیشہ یہاں رہیں گے میں نے بتا دیا کہ نہ ہمیشہ سے تھے اور نہ ہمیشہ سے رہیں گے یونیورسٹی میں تو اور یہ بات سمجھ آتی ہے آپ پہلے بحج میں آتے ہیں ایک وقت ہوتا ہے آٹھوے میں چلے جاتے ہیں اور پھر آپ کو سابقین بھی کہا جاتا ہے اب یہ چلا بھی گیا یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی ہم سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ساٹھ ستر و اسی سال ہیں ابھی جوانی ہے تو یہ تو بڑا ٹائم ہے میرے پاس آہا آہا پھر قرآن کریم کی طرف جائیے وہ کہتا ہے میں تمہیں کھڑا کر کے پوچھوں گا کہ میں تمہیں کھڑا کر کے پوچھوں گا بتاؤ کتنی زندگی گزار کے آئے ہو تو تم خود کہو گے خود کہو گے یا ہم ایک دن کی زندگی گزار کے آئے ہیں یا اس کا بھی ایک دن کا بھی کچھ حصہ یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے میں اور آپ ابھی پندرہ بیس پچیس تیس سال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پندرہ بیس پچیس اور تیس سال موجود ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اس کی زندگی میں اتنی اتنی اس میں نازکی پائی جاتی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کب سانسیں ختم ہو جائیں یہ میرا دل پمپنگ کر رہا ایک دن میں انیس سو گیلن پمپنگ کر دیتا ہے اتنا سوفیسٹیکیٹیڈ ہے لیکن دڑکتے لڑکتے بند ہو کب ہو جائے یہ مجھے نہیں پتا رنگ و رس کی حوس اور بس مسالہ دست رس اور بس یوں بنی ہیں رگیں جسم کی ایک نس ٹس سے مس اور بس سب تماشا ایکن ختم شد کہہ دیا اس نے بس اور بس اس مصور کا ہر شاہکار ساٹھ پینسٹھ برس اور بس یہ ہے میری اور آپ کی زندگی کب ختم ہو جائے ہمیں کوئی پتہ نہیں اس لیے سامین محترم یہ بات یاد رکھئے جو تھوڑی زندگی ہمارے پاس ہے میں اس کو ستر سال کہتا ہوں اس زندگی کو میں اس سال کہتا ہوں اس ساری زندگی جس کو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹ لیسٹ اپنے انجام کو جنت یا جہنم بنانے کے لیے اس کے پرپس پر غور کرنا بڑا ضروری ہے یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ یار ہم کچھ نہیں تھے ہم کچھ نہیں ہوں گے اور یہ جو تھوڑا سا ٹائم ملا نہیں معلوم کتنا ہے یہ کیسا ہونا چاہیے کہ ہمارا انجام سے یہ جگہ پر ہو یہ کیسا ہونا چاہیے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم ایک منٹ کا پوز کرتے ہیں آپ سب یہ سوچیں گے کہ ہم کہاں پہ ہوں تو ہمارا انجام ایسا ہوگا جس کے بارے میں قرآن نے کہا ایک منٹ کا پوز ہے اور ایک منٹ سٹارٹ ہوتا ہے ابھی آپ سب میرے ساتھ سوچیں گے چلیے جی آپ سب کا شکریہ یقیناً آپ نے سوچا ہوگا اور یہ سوچا ہوگا ضرور کہ ہم کچھ نہیں تھے ہم کچھ نہیں ہوں گے تو یہ جو تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس اس کو جس کو میں خود کل اٹھ کے کہوں گا مجھے یہ کیسے گزارنا چاہیے اگین ملین ڈالر قویسچن کہ یہ بات مجھے کس سے پوچھنے چاہیے کہ میری زندگی کیسے گزرنے چاہیے میری زندگی کیا مقصد ہے میری زندگی کیا ڈائریکشن ہے کس سے پوچھنا چاہیے مرشد اقبال کہتے ہیں اندیشہ ہوا شوخی افکار پہ مجبور فرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار قرآن میں ہو گوتا زنہ مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار اسی قرآن سے جس نے مجھے باواز بلند بھی کہا بانداز سرگوشی بھی کہا کہ تم کچھ نہیں تھے وہی قرآن جو ہمیں جنجوڑ کے اور پیار سے کہتا ہے تم کچھ نہیں رہو گے وہی قرآن جو ہمیں کہتا ہے کہ تمہارا کیریئر یا جنت میں ہے یا جانوں میں ہے اسی قرآن سے ہم پوچھیں کہ بھائی مجھے بتاؤ میں اس دنیا کے اندر کیا کروں کس طرف کو ڈائریکشن کروں کیا چیز ایسی کروں کہ جس سے میری دنیا بھی شاندار ہو اور آخرت بھی شاندار ہو دیکھئے دین اسلام نہ تر کے دنیا کا قائل ہے نہ غر کے دنیا کا قائل ہے ہم تو دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کا فلسفہ ٹھیک ہو تو اس کے دنیا شاندار نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا مسلمان جو اچھا مسلمان ہے اس دنیا کے اندر ٹاپ ٹاپ نچ کی چیز ہے اس کو اپی کو پیک پر جانا چاہیے اس کو دنیاوی جاہو جلال حاصل کرنا چاہیے وہ دنیا کے اندر ایسے مظلوموں والی زندگی مدارنے کے لئے نہیں آیا دنیا کے اندر آنے کا مقصد قرآن کریم ہمیں کچھ اور بتاتا ہے آئیے سورہ زاریات کھولتے ہیں وہ کہتا ہے بڑا عجیب فلسفہ ہے سمجھ آ جائیں تو انسان کی زندگی جنت بن جاتی ہے نہ سمجھ آئے تو پھر کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی دربدر غمعاش کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا یہ فلسفہ سمجھئے یہ فلسفہ سمجھ آ گیا تو پرپس ریمن لائف مکمل ہو گئی فلسفہ یہ ہے کہ وما خلقتو میں نے پیدا نہیں کیا الجن والانس جنو اور انسان یا عبدون کے وہ عبادت کریں اب آپ کو آج علماء حضرات بیٹھے ہیں ایک بات بتاتا ہوں نکتے کی لا الہ الا اللہ میں لا کا مطلب ہے نہیں وما خلقتو الجن والانسان میں بھی وما کا مطلب ہے نہیں ما اور لا جو عربی کے اندر ہے اس کے اندر ایک باریک نکتہ ہے بڑا شاندار لا تب کہا جاتا ہے جب کاؤنٹر آرگومنٹ نہ ہو وما تب کہا جاتا ہے جب بہت سارے کاؤنٹر آرگومنٹ ہوں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں ہے لیکن قرآن ایک جگہ کہتا ہے مطلب اللہ کے علاوہ کوئی علا نہیں لیکن یہاں کاؤنٹر آرگومنٹ ہے مطلب یہ خدا نہیں ہے تمہارا نفس خدا نہیں ہے طاقتیں خدا نہیں ہیں روپیہ پیسہ خدا نہیں ہے خدا اگر ہے بالکل اسی طریقے سے نہیں تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا جو تم سمجھ رہے ہو نہیں تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا جو تم سمجھ رہے ہو ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا لیا عبدون کے سب عبادت کریں مجھ میں اور آپ میں اگر کوئی خود کو انسان سمجھتا ہے تو اس پر بھی آیت لگتی ہے اور اگر ہم میں کوئی اپنے آپ کو جن سمجھتا ہے ہوتا ہے نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن آدمی ہے اتنا شاندار زبردست اور وہ خود بھی کہتے ہیں ہاں تھوڑا تھوڑا جن میں ہوں چھوڑا تھوڑا جن میں ہوں اندر جینے کوتا ہے ہر کسی کے کچھ بھی تم سمجھتے ہو خود کو قرآن کریم تمہیں بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے کہ نہیں 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 غلط کہہ رہے ہو تم اس لیے دنیا کے اندر ہو کہ تم عبادت کرو اچھا عبادت کروں کیا ٹوپی پہنے رکھوں مسلح نماز پر بیٹھا رہوں قرآن پڑھتا رہوں ہر وقت بابوزو رہوں اور روزے رکھتا رہوں ہر وقت حج بیت اللہ کرتا رہوں ہر وقت ایک گاؤن اور سکارف لیے رکھوں اور ہر وقت یعنی ہم جس کو میں آپ کے سامنے کہوں بڑا عبادت گزار شخص ہے آپ کے ذہن میں ایک امیج آئے گا اس کا دستار ہوگا اس کا جببہ ہوگا اس کی داڑی ہوگی اور وہ مسجد کے طرف باغ رہا ہوگا بس اللہ نماز پر بیٹھا تسبیح ہوگی اس کے ہاتھ میں یہ میرا اور آپ کا عبادت گزار کے ڈیفینیشن ہے حالانکہ دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں عبادت کا صحیح مطلب کیا ہے قرآن اس کے بارے میں علامہ لکھ بعض چیزوں کی تفسیر خود بیان کرتا ہے قرآن سے پوچھئے میری زندگی کا مقصد عبادت ہے عبادت کس چڑیا کا نام ہے تو قرآن کہتا ہے کہ تم کہو عبادت یہ ہے کہ تم کہو کیسے کہو صرف گفتار سے کہو بتائیے عرباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد ثانی تو بڑی چیز حسایا نہ ملے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے محمد عربی نے کیا صرف گفتار سے کہا یا کر کے بھی دکھایا کہ انہا صلاتی ونسوکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین بتائیے آپ سب کہیں گے نہیں 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 اقبال بڑا اتدشک ہے من باتو میں مول لیتا ہے گفتار کا غازی بنتو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا آپ سب کہیں گے ایسا نہیں تھا محمد عربی گفتار کے بھی غازی تھے محمد عربی کردار کے بھی غازی تھے عبادت کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے گفتار سے بھی کہوں میں اپنے کردار سے بھی کہوں کہ بے شک صلاتی میری نماز ونسوکی میری قربانی ومحیایا میرا زندہ رہنا ومماتی اور میرا مرجانا للہ رب العالمین اب مطلب مکمل ہوا سب کچھ اللہ کے لیے ہے مطلب مکمل کیسے ہوا ہاں اب میں زندگی کے مقصد کو پورا کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے ایکٹیویٹیز یہی کرنی ہیں یہی بائیو کیمسٹری پڑھنی ہے یہی انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھنے ہیں یہی دنیا کی جتنی تعلیم جس کم دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے لیکن کرنی اس اوبجیکٹیو کے ساتھ ہے کہ للہ رب العالمین اس کا رخ ٹھیک ہو جائے اللہ کی اوبیڈینس کے اندر آ جائے ہاں پھر عبادت بھی نماز ہوگی میں پوچھوں گا کیا نماز صرف نماز عبادت ہے آپ کہیں گے نہیں صرف نماز عبادت نہیں ہے میں کہوں اس روزے عبادت ہیں آپ کہیں گے نہیں صرف روزے نہیں آپ کہیں گے میری ساری زندگی عبادت ہے اس لیے کہ میں یونیورسٹی کے اندر جاتا ہوں میں بائیو کیمسٹری پڑھتا ہوں میں ایکنومکس پڑھتا ہوں میں ایکاونٹنگ اور فائنینس پڑھتا ہوں میرا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ یہ بھی للہ رب العالمین ہے میں اس کے ذریعے پاکستان کی کیونکہ اسلام کی ریاست ہے اور اسلام کی اور پبلک کی اور ہیومینٹی کی اور والینٹیئرزم کے اوپر میں کام کروں گا یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں اگر یہ فلسفہ کلیئر ہو جائے کہ میری زندگی کی تمام اکٹیویڈیز کا رخ ٹھیک ہو جائے یہ میرے دوست کیمرہ اٹھائی کریں اگر ان کا وی این کلیئر ہو جائے کہ میں اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے ہوں اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جتنے کام میں کروں گا وہ پبلک ہوں وہ پرائیویٹ ہوں یا تھرڈ سیکٹر یعنی سوشل سیکٹر کے ہوں وہ اس لیے کروں گا کہ لیلہ رب العالمین میرا رخ اللہ کی طرف رہے تو یقین جانئے ان کی ساری زندگی عبادت لکھی جائے گی اچھے یہ وہ شیر ہے یہ وہ تفسیر ہے جو اقبال کے اس شیر کیا اور میں نے اور آپ نے ہزاروں تفاصل نہ ہوگا گارنٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سجدہ جسے تُو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی نجات ایک سجدہ کا مطلب اللہ کی طرف رخ کر لو تمام ایکٹیویٹیز کا رخ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کر لو تو تمہارا زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا اگر ایسا نہ ہوا حضراتِ گرامی کہ میں مختلف حصوں میں بٹا رہا جیسے میں نے کیشن بحاری کا کہا تھا نا اس نے کہا تھا کہ زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں اور کیا جرم ہے پتا ہی نہیں اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں پھر آپ کبھی ادھر ٹام اکٹوئیاں ماریں گے کہ اس کام کے لیے لیلہ رب العالمین نہیں اس کام کے لیے نفس اچھا اس کام کے لیے روپیہ پیسہ اس کام کے لیے خوف اور کوئی اور طاقت جب آپ بٹ جائیں گے تو پھر آپ کی پرسنیلٹی ڈیوائیڈ ہو جائے گی یہی مسلم اممہ کا پرابلم ہے یہی پورے پاکستانیوں کا پرابلم ہے شخصیت ڈیوائیڈ ہوئی بھی ہے سائیکلوجیکل یقصوی نہیں ہے نفسی طور پر تقسیم ہوئے ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارا ڈائریکشن تو یہ ہے اس ڈائریکشن کے اوپر رہ کے ہم جتنی ایکٹیویٹیز کریں گے وہ سارے کی ساری اللہ رب العزت کے ہاں عبادت لکھیں یہ ہمارے آنے کا مقصد ہے کہ ایک سوئی اختیار کر لی جائے یاد رکھئے آپ نے سنا ہوگا نا کہ مرحلہ بیچ کا نہیں ہوتا عشق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا تو ہم للہ رب العالمین ہیں یا للہ رب العالمین نہیں ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کلرفل قسم کا دین نہیں بہت یاک رنگ سبغت اللہ اللہ کا رنگ یک سوئی یک سوئی یہ ہے کہ میری تمام ایکٹیویٹیز صرف اس لیے ہوں گی کہ اللہ رب العزت کی ذات کے تینوں سیکٹرز کے لیے میں کام کروں گا جیسے میں نے کہا میں پبلک سیکٹر میں کام کروں گا وہ بھی للہ رب العالمین ہوگا میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کروں گا وہ بھی للہ رب العالمین ہوگا میں سوشل سیکٹر کے اندر کام کروں گا وہ بھی للہ رب العالمین ہوگا مطلب اوبیڈینس کے سرکل کے اندر اگر یہ فلسفہ کلیر ہو چکا اب یاد رکھئے کہ میری انیورسٹی لائف سارے کی ساری اوبجیکٹیو اورینٹیڈ گزرے گی اسلام کے بارے میں میں نے کہا تھا نا کہ یہ یہ غلط تصور ہے اللہ رب العزت کے اس پیارے میں کہتا ہوں کہ جس نے اپنی شائری کے بارے میں کہا تھا کہ جب سے مجھے سمجھ آئی میں نے قرآن اور حدیث سے باہر شائری نے کی وہ کہتا ہے کہ اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کریاد مسکینی و محکومی و نومیدی جاوید جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کری جاد ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نا دا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد ہم خاک نشینی کے قائل نہیں ہیں یونیورسٹی سٹوڈنٹس اپنی شاندار تعلیم حاصل کر کے للہ رب العالمین اکٹیوٹیز میں چلے جائے یہ اصل میں منزل ہے ہم خاک نشینی کے قائل نہیں ہیں وہ آپ نے بھی بچپن میں تقاریر کی ہوں گی تو وہ ایک شیر تھا عبدالمنان بھئی کہ کیا تھا وہ کہ اندازے بیان گرچے بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات جانتے ہیں اس سے آگے کیا ہے یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست یہ مذہب ملہ و جمادات و نباتات یعنی اقبال ہمیں یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی وہ شوخ تقریر نہیں کرتا لیکن شاید تمہیں میری یہ بات سمجھ آ جائے کہ یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل یا تو تمہاری شخصیت ایسی ہوگی جو افلاق کی بلندیوں کو جھونے والی ہوگی تکبیر مسلسل کا کیا مطلب دنیاوی جاہو جلال میں بھی تم کہو گے لِللہِ رب العالمین یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات یا ٹھیک ہے دنیا ترک کر دور کہیں بیٹھ جو کونے گوشے میں پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست یہ جو اوپر والی بات ہے نا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست وہ ان لوگوں کا طریقہ کار ہے جو خود کو بھی پہچان گئے اور اللہ کو بھی پہچان گئے اور یہ مذہب ملہ و جلال یہ خاک نشی ہو رہنا دنیا سے کٹ جانا ترک دنیا کر لینا یہ تو کیڑے مکوڑوں کا مذہب ہے یہ تو ان کا راستہ ہے وسط افلاق میں حضرات تکبیر بلند کرنے والی ہماری شخصیت ہونے چاہیے سمری کے طور پر یہ بیان کروں کہ ہم اس دنیا کے اندر نہیں تھے ہم اس دنیا کے اندر نہیں رہیں گے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں اس کو ترک نہیں کرنا لیکن مقصد واضح ہونا چاہیے اور مقصد قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ ہم عبادت کے لیے ہیں عبادت کس چیز کا نام ہے یہ بھی قرآن نے بتایا کہ تمہاری ساری اکٹیوٹیز للہ رب العالمین ہونی چاہیے اگر ایسا ہو گیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے سامین محترم میں اسفند یار بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اختتام کی طرف جاتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یہ سٹریٹیجی بنائی ہے کہ جو لیڈرز ہیں ہمارے ان کے ساتھ کوارڈینیشن بیلڈ کیا جائے اور یوت کو ڈیولپ کیا جائے یوت کو یک سور فوکس کیا جائے تاکہ وہ جو صحیح اوبجیکٹیو اف لائف ہے اس کے اوپر وہ چلیں پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے بہترین کام کر سکیں انہوں نے اس میں ذکر کیا اپنی گفتگو میں کہ ہیلپنگ ہینڈ اور اس کے جو یوت کلبز ہیں یہ اس میں اسیسٹ کریں اور ہیلپ کریں پہلی بات میں مبارک بات دے چکا دوبارہ دیتا ہوں کہ آپ نے یہ آئیڈیا پیش کیا ہم انشاءاللہ اسفند بھئی اس کو ریپلیکیٹ کریں گے کیونکہ ہم پاکستان میں مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ افیلیئٹڈ ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ آئیڈیا شیئر کیا اور ہمیں بھی اس میں شامل ہونے کا موقع دیا ہم ضرور اس میں اس سے ڈالیں گے آئیڈیا بہت اچھا ہے کہ ظاہر ہے لیڈرز یک سوہ جائیں تو کام چل جاتا ہے کیونکہ بار بار یہ کہا جاتا ہے لیڈرشپ بڑی امپورٹنٹ ہے تو لیڈرشپ اگر اس طرح کی ہو اس طرح کے فلسفے کی ہو اس طرح کی فکر کی ہو تو پھر انشاءاللہ اپنے لوگوں کو بھی وہ صحیح راستے پر لے کے جائے گی بچہ شاہی سے کہتا تھا اکابے سال خرد اے تیرے شہ پر پیاسا رفتِ چرخِ بری ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام سخت کوشی سے ہے تلخِ زندگانی انگوی جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں مرشد اقبال کہتے ہیں کہ شباب اپنی آگ میں جلنے کا نام ہے یہ مامی ڈیڈی پارٹی ٹھیک نہیں ہوتی چھوئی موئی کے پوتے نہیں ہونا چاہیے جوانوں کو جوانوں کو اپنا دیکھنا چاہیے کہ ہماری منزل کیا ہے اور پھر لہو کے اندر آگ ہونے چاہیے کہ ہم یہ حاصل کر رہے ہیں اور نوجوان کر سکتے ہیں یہ لیڈرز ہیں یہ کر سکتے ہیں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنی طرف سے ہم یقین دہانی کرواتے ہیں انشاءاللہ اس اوبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لئے اس سٹریٹیجی گول کو اچیو کرنے کے لئے جتنی ہم اسسٹ کر سکے ہیں ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے ہم حاضر ہیں مزید ہم ڈسکشن جاری رکھیں گے طلا بھئی یہاں موجود ہیں اسرار بھئی تو پورے پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی موجود ہیں انشاءاللہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے اور یہ آپ نے کہا کہ یہ ایک آغاز ہے اختتام نہیں ہے تو آپ جانتے ہیں نا شادی کی پہلے پہلے موویز بنتی تھی آپ تو موبائل آگئے ہمارے زمانے میں منان بھئی میرے اور آپ کے زمانے موویز بنا کرتی تھی تو وہ مووی جب بن گیا آتی تھی نا تو پوری مووی ہو جاتی تھی تو انڈ پر لکھا جاتا تھا کہ this is not the end but a beginning of new life تو انہوں نے یہ بات کہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا آغاز ہو لیکن بہترین آغاز انشاءاللہ ہوگا اور جس طرح آپ کی موٹیویشن ہے آپ سب لوگوں کی آپ یہاں پہ موجود ہیں بہنیں گرمی میں بیٹھی ہیں آپ لوگ جس طرح سے ایک حوصلے اور حمد کے ساتھ بیٹھے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں انشاءاللہ شاندار کامیابی عطا کرے گا آخری بات میری طرف سے وہ یہ ہے کہ سامین محترم اپنی زندگی کو صحیح مقصد پر استعمال کرنا جیسے کہ میں نے عرض کیا صحیح پرپس پر لگا دینا للہ رب العالمین کے پرپس پر لگا دینا it's not a child's play it's not a bed of roses اس کے آپ کہیں کہ یہ بڑا آسان کام ہے strategy کو اوپر چلنا مستقل مزاہ جی یہ بھی آسان کام نہیں ہے لیکن اپنی پوری effort لگائیے اس کام کے اوپر مفتی تاکی عثمانی صاحب نے ایک بات کی تھی اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا متائے جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا سنیے قدم ہیں راہِ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی قدم ہیں راہِ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی یہاں تو این منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا حضراتِ گرامی تھکن سے چور ہو جائیے اپنے اپجیکٹیو کو اجیب کرنے کے لیے انشاءاللہ اللہ کے حضور پہنچیں گے تو اللہ کہے گا جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ